ہیلو فینڈز ورکم بیک ٹو دی چینل دوستو اس ویڈیو میں ریلائنس کومنیکیشن کے لیے ہم لوگ بات چیت کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمنٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو ریلائنس کومنیکیشن آج 2.85 کے اوپر اوپن ہوا اور 2.90 کا اوپر سرکیٹ ہٹ کر چکا ہے اور آپ دیکھیں تو وہیں پہ ٹریڈ بھی ہو رہا ہے ابھی ایک بچ کے چھے منٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک جو ٹوٹل وولیم جیٹ کیا جا چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیچویشن آپ کے سامنے ہے 3.57% کا اوپر سرکیٹ لگا تو ہے لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے نہیں لگا ہے اگر آپ مارکٹ ڈیفت میں جا کے دیکھیں گے تو ابھی بھی آپ کو اس کے اندر ٹریڈنگ ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے نیسی پی دیکھیں تو دس پیسے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ بیسی کے اوپر آٹھ نو پیسے اوپر ہے دوستو ایک خبر نکل کے آ رہی ہے خبر میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے بہت چھوٹی سے خبر ہے اور ایک خبر گئی نہیں گئی اس کے فیور میں ہی ہے دیکھیں دوستو کیا ہوا ہے ابھی ابھی ہوا کیا ہے آپ کو بتا رہا جاؤں گا دیکھیں آپ کو پہلے میں نے کبھی بتایا ہوگا کہ سی بھی سیکیورٹی ایکسچینز بورڈ آف انڈیا نے آپ کو پتا ہوگا کہ کیر ریٹنگز کے اوپر ون کرور روپے کا ایک طریقے سے فائن لگایا تھا آپ کو بیاد ہے کیوں لگایا تھا اس کے پیچھے کیا کران تھا دوستو اس کے پیچھے کارٹ یہ بتایا گیا تھا کہ سی بھی نے کچھ رونگ انفرمیشن سپریٹ کر دیا تھا جو کی جو ریٹیل شہر ہولڈرز یا پبلک شہر ہولڈرز ہیں ان کے فیوریسم میں نہیں تھا ان کے وہ گلت ڈیسیجن لے سکتے تھے یا اس انفرمیشن کے اوپر ان کا فیضلہ گلت ہو سکتا تھا جس سے ان کو بہت نقصان ہو سکتا تھا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سی بھی نے ایک کروڑ روپے کا فائن لگایا تھا کیئر ریٹنگز کے اوپر اور اسی کے چلتے کیئر ریٹنگز نے سی بھی کے اس فیصلے کو لے کر کے ویروت کیا تھا اور سیکیورٹیز اپلین ٹریبینل کے اندر یعنی ایس ایٹی سیٹ کے اندر اس کو چیلنج بھی کیا تھا اور سیٹ نے فائنلی یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ایک کروڑ روپے کی فائن کو گھٹا کر کے دس لاکھ روپے تک کر دیا جائے ایک کروڑ بہت زیادہ ہے چھوٹی سی گلتی کے لیے اتنا زیادہ فائن نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ سی بھی کو اچھا نہیں لگا سی بھی پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ میں یہ بات بولنے کے لیے کہ سیٹ نے ایک کروڑ کے آرڈر کو دس لاکھ روپے گھٹا کر دیا ہے تو اب فائنلی سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا وہ یہی ہے منڈے کو فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سیکیورٹیز ایپلیٹ ٹربنل کا فیصلہ صحیح ہے ایک کروڑ سے گھٹا کر کے اس کو دس لاکھ روپے کر دیا ہے ایک چھوٹی سی گلتی کے لیے آپ کو دس لاکھ روپے مل رہے ہیں بہت ہے دس لاکھ روپے کا فائن is justified ایک کروڑ جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو سیکیورٹیز ایپلیٹ ٹربنل کا ساتھ لیا ہے سپریم کورٹ نے اور سی بھی کو یہاں پہ جھٹکا دیا ہے تو یہ ایک خبر تھی جو ریلائنس کو میں نہیں دیکھیں کیئر ریٹنگز نے نون کنورٹبل ڈیبینچرز جو آر قوم کے تھے آر قوم کے جو ہولڈرز تھے انہی کو لے کر کے ایک یہاں پہ اب دیکھیں تو انہوں نے اب نوٹیس نکال لی تھی بسیکلی ریٹنگ دیا تھا کیئر ریٹنگز نے تو اسی کو لے کر کے یہاں پہ خبر ہے بسیکلی ان سی ڈیز کے لیے ہے دوستو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے رائٹ تو اب اس کے اوپ میں کس جج نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس سے ہم سے کیا مطلب ہے جو مین پوائنٹ ہم نے آپ کو بتا دیا کی کیا ہوا ہے آئی ہوپ آپ کو انفرمیشن اچھے لگی تو دوستو یہ آر قوم سے ریلیونٹ اپ ڈیٹ تھی اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور شاید اسی کی وجہ سے آپ اس کے اندر آپ اپر سرکیٹ تو نہیں کہیں گے لگا ہوا کیونکہ ابھی لگا نہیں ہے لیکن اسی کی وجہ سے آپ شاید اس میں تیجی بھی دیکھ پا رہے ہیں چلی آپ سے کچھ انفرمیشن شاہد گرم آگے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک امنا خیال لگیے ٹیک کیا